پردیش میں پھیشن گرمی کے بیچ موسم ویبھاگ نے اچھی خبر دی ہے موسم ویبھاگ کے ندیشک بکرم سنگھ کے مطابق کل پردیش کے ادھکانش حصوں میں جھوکے دار ہوائی چلنے اور کہیں کہیں بارش ہونے کی سمحاب نہ ہے جسے گرمی سے راحت ملے گی کل ہے جو رین تھنڈرسٹروم ایکٹیوٹی وہ پورے پردیش میں ہی ہے ساتھ میں تھنڈرسٹروم کے ساتھ جو وارنگ ہے وہ بھی رکھا گیا ہے چاہے وہ تیج ہوا ہے جس میں جکڑ ہے جس میں کیونڈی سویڈ آپ کیا سکتے ہیں 67 کلومیٹر پرتی گھنٹہ اور گستنگ میں وہ 80 کلومیٹر جھونکے میں 80 کلومیٹر پرتی گھنٹے تک بھی جا سکتے ہیں تو میدانی شیطروں میں یہ چیز بیششکار اس طرح کی رہے گی موسم ویبھاگ کے ندیشک نے چاردھام یاتریوں اور پریڈکوں کو پروتی شیطروں میں سفر کے دوران موسم کے مجاز کو دیکھتے ہوئے وشیش سابدھانی برتنے کی صلاح دی ہے یاتری ہیں یا جو پیلگرمز ہیں یا جو ویجیٹرز ہیں تو ان کو تھوڑا دھیان رکھنا ہے کہ جب تھنڈرسٹروم ایکٹیوٹی چل رہی ہیں تو تھوڑی دیر رکھیں اس میں آپ مومنٹ کی کوشش نہ کریں ایک دم سیپ جگہ پر تھوڑی دیر انتجار کریں ساتھی گاڑ گدھے رہے ہیں یا برساتی نالیں ہیں ان کے پاس پاس بھی جو کھڑے نہ ہوں وہاں انتجار نہ کریں کیونکہ ہو سکتا کہ جو تیج بارش کی وجہ سے ایک دم جلس تر ان میں بڑھ سکتا ہے ساتھی انہوں نے بتایا کہ آگا میں چوبیس جون سے پردیش میں پری مونسون کی بارش ہونے کی سمبھاونا ہے پری مونسون چاورت میں کہوں گا کہ چوبیس پچیس اچھے کاسے ملنے شروع جائیں گے پھر جو بات جانتا ہے کہ مونسون ڈیکلیئر کرنے کی ہے تو وہ ٹھیک ہے ہمارا ایڈکوٹر آئیم ڈیڈکوٹر دہلی سے وہ دیکھتا کہ بجائے کس طرح کا فلو پیٹرن پورا ہمارا ایش تبلیش ہو گیا کی نہیں ہو گیا تو اس کے آگے کچھ دن میں میں سمجھتا ہوں پھر وہ ڈیکلیئر کریں گے اس کو جو